مبتی صاحب بینک کی لیز کی گاڑی کو کیا ہم بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بینک میں تب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کیونکہ ان کا سوال مطلق ہے اور تفصیل نہیں ہے تو میں دونوں جواب دے دیتا ہوں یا تو وہ کسی سعودی بینک سے لیز پہ لیوی ہوگی جس کو فائننشل لیز کہنے ہیں یا اسلامی بینک سے یا کسی اسلامی بینک سے انہوں نے گاڑی لی ہوگی اگر تو وہ سعودی بینک سے لی ہے تو سعودی بینک میں عام طور پہ اس کو قرص کی شکل کہا جاتا ہے اس فائننشل لیز کو بعض دراتیں جا رہے ہیں فاسدہ بھی کہا ہے لیکن قرص کی شکل زیادہ ہے اور کیونکہ یہ لون ہے اور کسٹوں پہ گاڑی آپ کو ملی ہوئی آپ کسٹیں ادا کر رہے ہیں تو گاڑی آپ آگے بیج سکتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی مال مرہونہ ہوتی ہے رہن رکھی ہوئی ہوتی ہے اس گاڑی کے کاغذات ان کے پاس تو آپ گاڑی میں آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے بیچنے سے پہلے لیکن اگر آپ اس سے پہلے سعودہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ویسے مالک ہو چکے ہوتے ہیں قرص پہ آپ نے لی ہوئی ہوتی ہے ابھی تک کسٹیں ادا نہیں کی ہوتی جہاں تک اسلامی بینک کا تعلق ہے اسلامی بینک میں گاڑی دو طرح سے دی جاتی ہے ایک گاڑی اجارے کی شکل ہے جس میں اجارہ ہوتا ہے اور گاڑی کرائے پہ دی جاتی ہے اجارے کی صورت میں سو فیصد ملکیت جو ہے وہ بینک کی ہوتی ہے اور آپ کو گاڑی کرائے پہ دی ہوئی ہے تو جب سو فیصد ملکیت بینک کی ہے تو آپ گاڑی کو آگے نہیں بیج سکتے جب تک بینک سے اس گاڑی کو نہ خرید لیا جائے اور دوسری صورت ہوتی ہے مشارکہ متناقصہ کی ڈیمنیشنگ مشارکہ کی ڈیمنیشنگ مشارکہ میں کچھ حصہ بینک کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ کسٹمر کا ہوتا ہے تو اس میں بینک کے ملکیت کے ساتھ کسٹمر کی ملکیت بھی ملکیت ہوتی ہے تو کسٹمر کو اپنے حصے تک بیچنے کی اجازت تو ہے لیکن کیونکہ بینک کا بھی حصہ اس کے اندر موجود ہے تو اس کو بینک سے پوچھنا ضروری ہے